آج کا دن پوری قوم کو کربناک سانیہ کی یاد دلاتا ہے بزدل شرفسندوں نے نہتے کمسن بچوں کو شہید کیا وزیراعظم عمران خان کا سانیہ اے پی ایس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیج کہا بہاتورہ سادزہ طلبہ کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے آرمی پبلک سکول کے شہدہ کے قربانیاں رائے گا نہیں گئیں سانیہ کے بعد قوم کے حوصلے دہشت گردی کے خلاف مزید بلند ہوئے سانیہ اے پی ایس میں دو بھائی سیمیول اور ڈنگیال بھی شہید ہوئے آج بھی ان کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں پشاور سے کاشان آبان کی ریپورٹ سولن دسمبر کی وہ تلخیہ دیں جب اپنے دو بیٹوں کو کھونے والے تارک جان کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک یہی پتہ نہیں کہ میرے بچوں کو کیوں مارا گیا مارا تکلیف یہ نہیں ہے بیسکلی ہمارا تکلیف کیوں بہت بڑا ہے یہ بڑا ہے حادثہ ہوا پر کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں دشمنیاں ہوتے ہیں یہ دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیا خیر ظلم بھی کے ہیں اور تسلیم بھی نہیں کرتے شہید شمویل اور ننگیال کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم بھائی کم اور دوست زیادہ تھے جن کے جانے کے بعد ادھورہ سا ہو گیا ہوں شمویل کے ساتھ میری ایسی دوستی تھی کہ ہم بھائی کم اور وہ جو گلوز فرنڈز نہیں ہوتے جو چکری آر جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تھے ہم دونوں پوری خاندان میں پیر اور مرید کے نام سے جانا جاتے تھے مجھے کہا کہتا تھا مجھے لوگ کہتے تھے سارے خاندان والے کہ تم جو ہے نا اس کی مرید اور یہ تمہارا فیر ہے اور میں اس پر بڑا فخر محسوس کرتا تھا آرمی پبلک سکول میں صفاق درندوں نے آج ہی کے دن ایک سو بتیس بچوں سمیت ایک سو اکتالیس افراد کو بے درزی سے شہید کر دیا تھا سانیہ اے پی ایس میں شہید ہونے والے ننگیال اور شمویل کو سات سال بیٹھ گئے لیکن آج بھی ان کے گھر والوں کے لئے ان کا غم بلکل اسی طرح تازہ ہے کیمرامین سعید اختر کے ساتھ کاشانوان آج نیوز پشاور آرمی پبلک سکول میں شہدہ کے والدین آج بے انصاف کے منتظر ہے والدین کو اب بھی کئی تحفظات ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آج نیوز کے نمائندے کامران علی سیجی کامران جب یہ سانیہ ہوا اس وقت سے اور ابھی تک ہم سب پیرنٹس کی صرف ایک ہی پکار رہی کہ جہشت گردوں کو جو ہے وہ چون چون کے نکالا جائے جو دہشت گرد مارنے کے لئے آئے تھے ایکس وائزر جو بھی تھے وہ اس ٹیم وہاں پر ان کو جہانم بھی رسید کیا گیا کچھ کو جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ان کو فانسیاں بھی ہوئیں لیکن جو وہ والے دہشت گرد ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں جو ذمہ داران ہیں ہم ان کو بھی اسی سانیہ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو والدین کا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ سانیہ ای پی ایس میں ملوث تمام اناثر جو ہے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور سب کو سخت سزا دی جائے جس سے نہ صرف والدین کو تسلیم ملے گی بلکہ پاکستان میں امن کے قیام میں جو ہے یہ